حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات میں بڑی پیش رست اور پورے ملک میں ایک ہی روز انتخابات کرانے پر اتفاق ہو گیا فریکین انتخابی نتائج تسلیم کرنے پر بھی رضا مند وزر خزانہ اس آگڈار کہتے ہیں نگران حکومت کی موجودگی میں الیکشن ہوں گے انتخابات کی تاریخ پر دونوں طرف سے لچک دکھائی گئی ہے شاہ محمود قریشی بولے اسمبلیوں کی تحلیل اور ملک گیر انتخابات کی تاریخ پر اتفاق نہیں ہوا اس میں تو کوئی شک نہیں انہوں نے قانون کو وائلیٹ کیا ہے انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے اور دوسرے جو بھی لوگ آئین کو قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں وہ سیدھا جیلوں میں جاتے ہیں تو کوئی اگر اپنی چیف سیسرشپ کے زمانے میں ساکب نصار صاحب نے جو کام کیے ہیں وہ دیکھ لیں ابھی شاکت صدیقی صاحب جو کل ٹیلیویجن پہ آئے ہیں انہوں نے کیا باتیں کی ہیں اور انہوں نے ساکب نصار صاحب کا نام لیا ہے ساکب نصار نے قانون توڑا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے نواز شریف نے سابق چیف جسٹس کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں شاکت صدیقی نے ٹی وی پر ساکب نصار کے کارنامے بتائے دوسرے جو بھی لوگ قانون توڑتے ہیں سیدھا جیل جاتے ہیں ملک کے ساتھ ظلم کو معاف نہیں کیا جا سکتا وزیراعظم شاہباز شریف نے سابق چیف جسٹس ساکب نصار کے بیٹے کی آوڈیو لیک پر جلد کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی کمیٹی میں تمام جماعتوں کی نمائندگی یقینی بنائی جائے پارلیمانی معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی شاہباز شریف کی ذریعہ صدارت اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا پارلیمنٹ کے فورم کا موثر انداز میں استعمال جاری رکھنے پر اتفاق پارلیمنٹ ہتھیار نہیں ڈالے گی اپنے وزیراعظم کو بلی نہیں ٹڑھائے گی وہ وقت گزر گیا جب وزیراعظم کی قربانی دی جاتی تھی پارلیمنٹ کی گردن لے گئی اس کا خون ہوا کوئی حساب دے گا خواجہ آصف ہٹ پڑے بتا جائے ملکی تاریخ میں کتنے ججوں کو ناہل کیا گیا مٹھی بھر لوگوں کے سامنے یرگمال نہ بنے ہاؤس کمیٹی ادریہ کے تمام فیصلوں کا ٹرائل کرے سیاسی لوگ انصاف نہیں من پسند فیصلے چاہتے ہیں سیاست نے عدالتی کارروائی کو گندہ کر دیا ہے چیف جسٹس کے عدالتی اصلاحات کے خلاف کیس کی سامات کے دوران ریمارکس کہا ہر ادارہ سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل درامت کا پابند ہے جسٹس مظاہر نقوی کو الگ کرنے فل کورٹ بنانے کی استعداد مسترد چیف جسٹس نے سپریم کورٹ بل پر پارلیمانی ریکارڈ طلب کر لیا میں نہیں چاہتا کہ سپیکر نیشنل اسیملی کا اور میرے قومی اسیملی کے جو رولز یہ یہ کانسٹیٹوشن ہے اور اسی کانسٹیٹوشن کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کام کر رہی ہے وہ اس کانسٹیٹوشن میں نہ تو اپنے الفاظ ڈال سکتی ہے نہ اس کانسٹیٹوشن کے آرٹیکلز کو چینج کر سکتی ہے وہ خالی اس کی تفصیل وہ کیا کہتے ہیں انٹرپیٹیشن کر سکتی ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہ ہونے پر نور عالم خان برہم رجسٹرار سپریم کورٹ کے وارنٹ جاری کرنے کا اعلان کر دیا کہا کوئی بھی عدالت پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ نہیں مانگ سکتی پہلے سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو ریکارڈ فراہم کرے سپریم کورٹ کے ججوں کو کونسی گاڑیاں گھر پلوٹ ملے ریکارڈ فراہم کیا جائے چیف جسٹس پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اختیاراتوں کے داخلت قبول نہیں پرپاقی وزیر شازیہ مری کا بھی دو ٹوک موقف کہتی ہیں ججوں کو اپنے فیصلوں سے بات کرنی چاہیے اپنے اختیارات کا دفاع اور حقوق کا استعمال کریں گے کسی چیف جسٹس کو ڈیم فنڈ اکٹھا کرنے کا اختیار نہیں وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات جنرل آسم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی سرحدی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر آگاہ کیا وزیراعظم نے ملاقات میں بوجھ کے پشاورانہ امور پر اتمنان کا اظہار کیا آصف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات پنجاب اور کیبی انتخابات سے متعلق مشاورت ملاقات میں پی ٹی آئی سے ہونے والے مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال آصف علی زرداری نے مفتی عبدالشکور کے انتخاب پر تازیت کی سندھیر نائب صدر نون لیگ مریم نواز کی زیر صدارت اچلاس پنجاب میں یوٹ اور خواتین ونگز کی میمبر سازی مہم کا جائزہ لیا گیا مریم نواز نے کہا کہ نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے نوجوانوں کو پاکستان سے مایوس کرنے کی منظم سازش ناکام بنائیں گے عمران خان پولس کے سامنے حاضر ہوں لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو تمام مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا جمعہ کے روز پولس تفتیش جوائن کریں پنجاب حکومت تفتیش مکمل کر کے آٹھ مئی تک مکمل ریپورٹ جمع کر آئے جسٹس علی باقر نچفی کی سربراہی میں پانچ رکمی پینچ نے سماک کی عمران خان عدالت کے روبرو پیش ہوئے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آر حنما فوا چودری کے الزامات مسترد کر دیئے ترجمان کے مطابق کسی اہددار نے کوئی رشتہ دار بھرتی نہیں کرایا الیکشن کمیشن کے تمام دفاتر سرکاری آرازی پر بنائے گئے معذرت نامیں جمع کرانے والوں کے مو سے ایسی باتیں زیب نہیں دیتی اداروں پر الزامات لگانے والے اپنے ماضی پر نظر ڈالیں اگر کسی کو میں نے پکڑ لیا میں سعودی عرب سے اس کو واپس نہیں لاؤں گا میں وہیں پہ اس کے خلاف ایکشن لوں گا اور اسلامی قانون کے مطابق اس کے ہاتھ کٹواؤں گا اگر کسی نے ایک ریال کی بھی گربڑ کی اور مجھے ثبوت پل گیا ایک تو آپ بالکل بی ایشور رہے ہیں مفت حج میں کسی کو نہیں کرنے دوں گا کسی کو مفت حج کرایا جائے گا نہ کسی کو وی آئی پی پروٹوکال دیا جائے گا ارکان پارلیمنٹ ہوں یا کوئی اور سب کو عام آزمین کے ساتھ رہنا پڑے گا وزیر مذہبی امور طلح محمود کا اعلان کہتے ہیں پاکستانی وزارت کے کسی ملازم نے چوری کی تو ہاتھ کٹوا دیے جائیں گے لپی جی کی قیمت میں پانچ روپے کلو اضافہ نئی قیمت دو سو چونتیس روپے ہو گئی گھرلو سیلنڈر اٹھاون روپے مہنگا دو ہزار سات سو ساٹھ روپے کا ہو گیا کمرشل سیلنڈر کے دام بھی بڑھ گئے اوگرانے نوٹفیکشن جاری کر دیا گوالوں کی دودھ مہنگا کرنے کی تیاریاں خالص دودھ دو سو پینٹس روپے دہی دو سو پینسٹھ روپے کلو کرنے کا مطالبہ کنجاب ملک سیلنڈر ایسوسییشن نے ڈی سی کو خط لکھ دیا کہا جانوروں کا چارہ ونڈا کھل دگنا مہنگا ہو چکا لاہور میں دودھ ایک سو ساٹھ دہی ایک سو نوے روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے کراچی کے ایکو سسٹم میں بہتری آنے لگی سہلی علاقے میں تلیمنگوز نظر آنے لگے انتظا بہاب نے مختلف نسل کے پرندوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی لاہور میں روڈا کمرل اقوامی سرماکاری کے لیے بڑا فیصلہ ستر فیصد پراپٹی غیر ملکی سرماکاروں کو بیچی جائے گی چار باغ رہاشی پلوٹس کمرشل ارازی شامل منصوبوں سے متعلق دبائی میں انٹرنیشنل پراپٹی شو بھی کرا جائے گا موسیقی